اسلام علیکم ناظرین فیو لائف میلہ سریز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں آذر ہوں ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو بین الاقوامی قانون کے مہائدوں اور کنونشنوں کی تاریخ بتائیں گے تو ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی جانب بین الاقوامی رواج جیسے ریاستوں کے عمومی عمل سے ماخوض ہے اور عام قانونی اصول محضب قوم کے ذریعے تسلیم شد عدالتی فیصلوں اور ممتاز بین الاقوامی قانون دانوں کی تعلیمات کو قانون کے اصولوں کی تاجین کے لیے معامل ذرائع کے بطور لاغو کیا جا سکتا ہے بہت سارے سکالرز اس بحث پر متفق ہیں کہ ذرائع کی ترتیب سے ترتیب دیا جانے سے یہ بات منبع کی ایک وسیع درجہ بندی کی تجویز پیش کرتی ہے تاہم آرٹیکل 38 کی زبان واضح طور پر اس زبان کے درجہ بندی کو برغرار نہیں رکھتی ہے اور بین الاقوامی عدالتی اور ٹربیونلز کے فیصلے اس طرح کی سخت درجہ بندی کی حمایت نہیں کرتے اس کے برعکس بین الاقوامی فوجداری عدالت کے روم آئین کے آرٹیکل 21 میں قابل اطلاق قانون یا بین الاقوامی قانون کے ذرائع کہ تقویم کے واضح طور پر وضاحت کی گئی ہے بین الاقوامی مہائدہ قانون بین الاقوامی مہائدہ قانون میں مہائدوں میں اپنے درمیان ریاستوں کے ذرائع اور رضا قرآنہ طور پر قبول کردے ذمہ داریوں پر مشتمل ہے مہائدے کی دابت ویانہ کنونسن میں ایک مہائدے کی اضاحت مندل سے زیل ہے مہائدے کا مطلب یہ ہے کہ بین الاقوامی مہائدہ ریاستوں کے مادہ انتحریری شکل میں کہ کتاب پزیروں اور بین الاقوامی قانون کے تحت چل رہا ہو چاہے وہ کسی ایک موزار میں یا دو یا دو سے زیادہ مطالق آلات میں شامل ہو اور جو کچھ بھی اس کا خاص حوضہ حاصل ہے اس حارف کی وجہ سے چیس لا نے مہائدے کو بین الاقوامی مہائدے کے طور پر قائم کیا ہے جو دل دل میار پر پورا اٹھتا ہے میار نمبر ایس کسی مہائدے کی ضرورت وشیت نامہ اجلاس میار نمبر دو اور ریاست کے مابین مہائدے کے مبینہ خلاف ورزی پر سامنے آیا میار نمبر تین بین الاقوامی قانون کے ذریعے حکمرانی کی ضرورت کسی بھی ملکی قانون کے تحت چلنے والے کسی بھی مہائدے کو مہائدہ نہیں سمجھا جائے گا پیمائش خور یعنی کہ میار نمبر فور آلے کی ضرورت نہیں مہائدہ کسی ایک آلے میں یا دو یا دو سے زیادہ مطالق آلاتیں مجسم ہو سکتا ہے خطوط کے تبادلے میں اس کی بہترین مثال دی گئی ہے مثال کی طور پر اگر فرانس ریاست آئے متحدہ وہ خط بھیجنے کے لئے شمالی اٹلانٹک الائنس کے پجڑ میں اپنی شراکت میں اضافہ کرے اور امریکہ اس عظم کو قبول کرتا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ مہائدہ تبادلے سے ہی نکلا ہے پیمانہ فائف اہد اہدہ کی ضرورت نہیں مہائدے کا اہدہ خواہ وہ کنونشن ہو مہائدہ ہو یا مہائدہ ہونے کی وجہ سے مذکورہ مہائدے کی اہلیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا غیر تحریری قسوٹی قانونی اثرات پیدا کرنے کے مہائدے کی ضرورت اس غیر تحریری قسوٹی کا مقصد مہائدوں کو خارج کرنے کے لئے جو مذکورہ بالا شرائط کو پورا کرتے ہیں لیکن اس کا مقصد قانونی تاثیر پیدا کرنے کے لئے نہیں ہے جیسے مفامت کی آداشت جہاں قومی قوانین کو صحیح معنی اور استعمال کے بارے میں تنازات موجود ہیں وہاں عدالتوں کی یہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ وہ اس فیصلے کا فیصلہ کرے کہ قانون کا کیا مطلب ہے بین الاقوامی قانون میں تشریح متعلقہ ریاستوں کے دائرہ کار میں ہیں لیکن انہیں معلوم مہائدوں کی شرائط یا فریقین کی رضا مندلی سے بین الاقوامی عدالت انصاف جیسے عدالتی اداروں پر بھی دیا جا سکتا ہے اس طرح جہاں ریاستوں کے عام طور پر یہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ وہ اپنے لئے قانون کی ترجمانی کریں سفارتی عمل اور سپرا قومی عدالتی آزا کی دستیابی معمول کے مطابق اس مقصد کو معاونت فرام کریں مہائدوں کی قانون کے بارے میں ویانہ کنونشن جو متعدد پیٹروک کو تشریح دے چکی ہے مہائدے کی تشریح کے اصول یہ کہتے ہیں کہ ایک مہائدہ اس مہائدے کی شرائط کو ان تناظر میں اور اس کے مقاصد اور مقاصد کے روشنی میں دیا جانے والے عام معاینی کے مطابق نیک نیتی کے ساتھ بیان کیا جائے گا یہ تشریح کے تین مختلف نظریات کے مابین ایک سمجھوتے کی نمائندگی کرتا ہے متنا نظرہ نکتہ نظرہ نظر ایک پابندی والی تشریح ہے جو متن کے عام معاینی کو معلوم کرتی ہے اصل متن کا کافی وزن تفویز کرتی ہے تو ناظرین یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ